اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جماعت نوی مضمون اردو اور آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے آپ کی کتاب سے چک بست نوم یہ چک بست کی حالت زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے نوم پنڈت برینات چک بست ان کا نام تھا اور تکلوس دی چک بست تھا والد کا نام پنڈت عودت ناران چک بست تھا وہ بھی شائر تھے اور یقین تکلوس تھا یہ اسلان کشمیری برہمن تھے ان کے آجداد کشمیر سے ہجرت کر کے چلے گئی تھے چک بست اٹھارہ سو بیاسی میں فیض آباد میں پائدہ ہوئے وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکیل ہو گئی وقالت اور دوسرے سلسلوں میں لکھ نو آنا جانا لگا رہا تھا مگر انیس سو چھو بیس میں وہیں سکونت اکتیار کر لی اور وہاں کے ممتاز وقالا میں شمار کیے جاتے انیس سو چھو 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 متعلہ بہت وسیطہ شار کے رموز و نقاط پر گہری نظر رکھتے تھے ان کے کلام پر گالب اور انیس کے کلام کا اثر نظر انداز آتا ہے مسدس رمائن کا ایک سین پڑھتے وقت انیس کا زور بیان اور جذبات انسانی کی ترجمانی یاد آ جاتی ہے ان کی گزلوں میں گالب کا فلسفیانہ انداز اگرچ کم ہے لیکن بہت خوب ہے زبان اور بیان پر آتش کا اثر ہے ان دونوں کے انتزاج سے ان کی ذہانت اور فکر رسانی اپنے ایک انفرادی رنگ پائدہ کر لیا تھا ان کا مجموع کلام صبح وطن چھپ چکا تھا ان کا مجموع کلام کون سا ہے صبح وطن چک بست حقیقت میں قومی شہر تھے اس زمانے کی قومی تحریکوں کے عرباب وطن کو رغبت دلانا اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا ان کا مشرب یہ تھا کہ مغربی تحذیب وطمد ان کا دامن پگڑے بغیر اگر مغربی تحذیب میں کوئی اچھی بات ہے تو اسے اکتیار کر لینا چاہیے اسی خیال کے تحت وہ ہوم رول کے مطالبے کے دل سے ہامی تھے بہرحال اپنے کلام میں انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی اور کمیابی سے پیش کیا ان کی ایک نظم لکھی ہوئی ایک نظم آگے ہے کشمیر اور انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں اس پر بات کریں گے خدا حافظ